نحمد و نسلی اللہ رسول کریم امم آباد انسانی نے سوال پوچھا کہ شہد کی مکھیاں دیکھیں بہت زیادہ جو میرے پیچھے اور میرے اوپر دائیں بے اڑڑنی ہیں اور میرے ڈر کے مارے بھاگ رہا ہوں شہد کی مکھیاں اس انداز سے دیکھنا کہ ہم لا آور ہوں یہ کوئی ایسی علامتیں چھپے ہوئے دشمن کی یا کوئی حسد کرنے والے کی یا بہت نفرت رکھنے والے کی جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اللہ آپ کو محفوظ فرمے آپ تھوڑے سے صدقہ کر دیجئے اللہ آپ کو محفوظ کر دیں گے اسی طرح انسانی نے گھر میں ان کی اہلین خواب دیکھا ہے کہ سورہ فلق پڑتی پڑتی جھاگ گئی یعنی خواب میں پڑتی پڑتی سورہ فلق بار بار پڑھ گئی اس کے مطلب یہ ہے کہ ان پر کوئی جادو کرے گا تو بھی بھی اثر ہوگا کوئی حسد کرے گا تو بھی کوئی اثر نہیں ہوگا اور اسی طرح کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اللہ ان کو محفوظ فرمائے گا اللہ دونوں جہانوں کی سعادت اطافر میں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں سو فیصدہ ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے آئیے اسلاحی معاشرہ میں حصہ لیں معاشرے کو بہترین بنائیں معاشرے کو سنت کو مطابق بنائیں شریعت کے مطابق بنائیں معاشرے کی اسلاح میں تھوڑا سا بھی حصہ اپنے ڈال دیا یقیناً قیامت تک کے لئے کبوتر کی طرح ہوگا کبوتر نے چونچ میں قطرہ ڈالا تھا اللہ نے اس کو اپنے حرم کا کبوتر بنا دیا اور اس کا مقابلے میں جو گرگر تھی اس کو مارنے کو ثواب قرار دے دیا تو آئیے کبوتر کی چونچ کی طرح پانی ڈالیں معاشرے کی اسلاح میں حصہ ڈالیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں سوفیتت ہماری اس تحریک میں اسلاحی تحریک میں تربیت کی تحریک میں معاشرے کو بہتر بنانے کی تحریک میں حصہ ڈالیں گے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق ہے مجھے امید ہے میرے بہترین